بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 14 کو ڈسکس کریں گے موڈیول 14 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ فائلز کو کیسے ریڈ اور رائٹ کر سکتے ہیں پریویسلی بھی ہم نے سیٹن ایسے ایگزامپلز یوز کی تھیں جس کے اندر فائلز کو ریڈ اور رائٹ کیا تھا یوزنگ ونڈوز ایپی آئیز ہم انہی ایپی آئیز کو ڈسکس کریں گے لیکن تھوڑا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے اندر نمبر آف پیرامیٹرز ہیں ان پیرامیٹرز کی ڈیٹیلز ان کے میننگز کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ریڈ فائل کی ایپی آئی ہے ریڈ فائل کی ایپی آئی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف پیرامیٹرز ہیں جس میں کے فائل ہینڈل ہے بفر ہے نمبر آف بائٹس ٹو ریڈ نمبر آف بائٹس ایکچولی ریڈ لانگ پوائنٹر ٹو اوولائپ جب آپ فائل کو ریڈ کر رہے ہیں ریڈ فائل کی ایپی آئی یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ ایک دو پوائنٹس جو ہیں پرنسپلز جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا پرنسپل تو یہ ہے کہ جب بھی فائل آپ ریڈ کے لیے اوپن کریں گے اگر فائل کنکرنٹلی ریڈ نہیں ہو رہی اگر ہم فلال ازیوم کریں گے کنکرنٹلی ریڈ نہیں ہو رہی ایک ہی فائل ہینڈل اس کا اگزسٹ کرتا ہے اور آپ اس فائل کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہاں سے ریڈ ہوگا ریڈ فائل کی مدد سے جہاں پہ کرنٹ پوزیشن ہے جہاں پہ ہینڈل جو ہے کرنٹلی پوائنٹ کر رہا ہے وہاں سے ریڈ کرنا شروع ہوگا اگر آپ کسی اور پوزیشن سے ریڈ کرنا جاتے ہیں تو آپ کو پوائنٹر کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی اگر آپ بالکل فائل کے انڈ پہ ہیں اور فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی ایکسپشن نہیں ہے کوئی ایرر نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایکشولی جو نمبر آف بائٹس ریڈ ہوں گے وہ زیرو ہوگا اور آپ کا جو ویریبل ہے این پی نمبر آف بائٹس ریڈ اس کے اندر زیرو ریٹرن ہوگا اس کی ویلیو کے اندر زیرو ریٹرن ہوگا یہ فانکشن صرف اسی صورت میں فیل ہوگا اگر آپ نے اس کے اندر جو پیرامیٹر پاس کی ہیں اب اس کے پیرامیٹرز دیکھتے ہیں سب سے پہلا پیرامیٹر ہے ایج فائل ایج فائل جو ہے وہ فائل ہینڈل ہے جو فائل ہینڈل آپ نے کریئٹ فائل کی مدد سے کریئٹ کیا تو آگے پاس یہ فائل ہینڈل آ گیا ایل پی بفر ایل پی بفر ایک ری ہوگی لانگ پوائنٹر ایل پی وائل ٹائپ ایک بفر ہوگی ہوگا یہ ایک ری ہوگی اس ری کے اندر وہ سارا ڈیٹا آ کے سٹور ہوگا جو آپ فائل میں سے ریڈ کر رہے ہیں جتنے بھی بائٹس آپ اس کو کہیں گے اتنے بائٹس اس بفر کے اندر آ کے سٹور ہو جائیں گے نمبر آف بائٹس ٹو ریڈ یہ ایک ڈبل ورڈ ہے اس کے اندر آپ سپیسفائی کریں گے کہ اس فائل میں سے آپ نے ایکچولی کتنے بائٹس ریڈ کرنے ہیں تو وہ بائٹس جو ہیں اس ویریبل کے اندر آپ کو سپیسفائی کرنے پڑیں گے اب for example آپ ایک فائل اوپن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں نے 1000 بائٹس ریڈ کرنے ہیں لیکن اگر اس فائل کے اندر 1000 بائٹس نہیں ہیں صحیح 100 ہیں تو 1000 نہیں ریڈ ہو سکتے ہیں کتنے ریڈ ہوں گے 100 ریڈ ہوں گے تو ایکشلی جو نمبر آف بائٹس ریڈ ہوئے ہیں that is 100 اس کے اندر LP نمبر آف بائٹس ریڈ کے اندر کیا ویلیو آئے گی 100 آئے گی that is the actual نمبر آف بائٹس جو کہ آپ نے فائل میں سے ریڈ کی ہیں LP overlap اس صورت میں یوز ہوگا جب آپ concurrent processing پرفارم کر رہے ہیں تو اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو null رکھ سکتے ہیں اب اسی طرح ہماری write file کی API ہے write file کی API read file سے بالکل تقریبا similar ہے صرف اس میں direction کا فرق پڑتا ہے read file کے case میں آپ disk سے data read کر کے file میں سے data read کر کے buffer کے اندر آ رہے ہیں write کے case میں آپ buffer میں سے data اٹھا کے file کے اندر place کر رہے ہیں صرف direction کا فرق ہے API کے جو parameters ہیں وہ more or less اسی طرح ہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل similar اس کے اندر parameter list ہے جو پہلا parameter file handler ہے دوسرا parameter is the buffer buffer کا address ہے long pointer to buffer تیسرا number of bytes to write اس case میں number of bytes to write ہے actually جو bytes آپ نے buffer میں سے bytes آپ نے disk کے اوپر write کرنے ہیں اور ضروری نہیں ہوتا کہ اتنے bytes write ہو سکے ہو سکتے اتنی disk space available long تو جتنے actually write ہوئے ہیں وہ آپ کو کس میں ملیں گے LP number of bytes written اس variable کے اندر جو actual number of bytes write ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے اور اسی طرح LP overlap that is used for concurrent processing آپ اس کو null رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ایک اور point سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ write through کرنا چاہ رہے ہیں write through کا مطلب ہے کہ جو فائل جس پہ آپ write کر رہے ہیں اس کا جو current size ہے اس current size کے beyond اگر آپ write کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ والا flag file flag write through file کو open کرتے وقت create file کے ٹائم کے اوپر یہ والا flag specify کرنا پڑے گا یہ flag specify کریں گے تو اس کے actual size کے beyond آپ write کر سکیں گے otherwise آپ اس چیز میں successful نہ آپ کا result صحیح نہ آئے